مجھے سرکار کا ظلف مومبر یاد آتا ہے مجھے لطف و کرم کا او سمندر یاد آتا ہے پرندہ جب کسی گمبت پہ بیٹھا دیکھ لیتا ہو مجھے باغے مدینے کا کبوتر یاد آتا ہے مجھ میں میں لگ رہا ہے کہ چچک پھیل گیا ہے چچک کی بیماری بہت زیادہ پھیل ہوئی ہے جس گاؤں میں جائیے ایک دم چچک کی بیماری عام ہو گئی ہے چہرے پہ چچک کی داگ تک تھاگ لگتی ہے چہرے پہ چچک ہو جائے کسی کو پسند ہے مجھ میں کو آپ لوگ چچک نمہ بنا دیئے ہیں یہ کہاں سے مطلب اچھا لائے ہیں تو آزا پیچھے والے حضرت آگے سے مڑ جائے جان رہے کھانا شروع ہو گیا ہے اگر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا کر میں بڑے عدب کے ساتھ گویارش کروں گا کہ مجھ میں ملا کر بیٹھ جائیں آگے 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 آپ کو فسائط ہو جا رہا ہے آپ آگے آئیے گا آپ سے کچھ دیمان کیا جا رہا ہے محبت سے سامنے لاکر بیٹھئے علماء سے جتنا قریب رہے گا الحمدللہ آپ کے ایمان عقید موترہ نکھار پیدا ہوئے گا آج ہم علماء سے دور بھاگتے جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ علماء کے قریب ہوں یہ ذکر رسول میں آپ بیٹھے ہیں ایک بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں خاجہ نظام الدین علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ بتائیے کہ ہم ہر کام اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو میری بات آپ سوڑیجئے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا چلے گا کوئی شکایت نہیں ہے ایکن پانچ لوگ بھی اگر بیٹھیں گے یہ علماء پانچ لوگ کے سامنے بھی نبی کی ناتیں پڑھتے ہیں تقریر کرتے ہیں بچرتے ہیں کہ حسین ہی ہونا چاہیے پانچ ہزار کا مجمع نہیں چاہیے پانچ لوگ اگر حسین ہی ہو تو مجمع کامیاب ہو جائے کرتا ہے سمجھ گئے عدب کے ساتھ بیٹھئے خاجہ نظام الدین علیہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہے کی نہیں ہے مسئلہ ہے نبائی ہم نبات پڑ رہے ہیں اب ہمیں پتائی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو رہے کی نہیں ہو رہے اس کا کوئی مسکہ ہوگا نا تو خاجہ نظام الدین علیہ نے بڑا صلیقے سے جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تیرا دل اگر نیکی کے جانے مایل ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول تسے راضی ہے سمجھ گئے اور تیرا دل نیکیوں سے دور بھار گئے تو سمجھ جاؤ کہ نازی نہیں ہے اب جس کا دل ملاد میں نہ لگے جس کا دل مستیب میں نہ لگے جس کا دل ذکر رسول میں نہ لگے سمجھ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہے کی نہیں کھانا کھائیے کھانا کھائیے تو عدف کے ساتھ سے گجارش کروں گا کہ آپ رات کھانا کھا کر ذکر رسول کی محفیل میں بیٹھ میں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں دستان میں آپ جاتے ہیں جلسے میں رات پر بیٹھتے ہیں کی نہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ جلسہ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے عالی جناب عالی جناب بسلم صاحب کی اللہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ جلسے کا آغاز کیا ہے احتمام کیا ہے علماء کرام کو دعویٰ دے کر بلایا ہے یہ علماء اتنے مشہور ہیں کہ بڑی بڑی بشکل سے جا کر خور کریں گے تو تاریخ لے گی یہ شمشاہ نیگر کی مہربانی ایک علماء کرام آپ کے سماعتوں کے قریب آگئے ہیں تو جب آگئے ہیں تو محبت سے سل لیے اور اپنے عقیدے اور امان میں نکار پیدا کیجئے اپنی زندگی میں نکار پیدا کیجئے میدان بشکل کیلئے زخیر آخرت کا سمار پیدا کیجئے انشاءاللہ یہ ذکر رسول میدان بشکل کے آپ کیلئے کام آئے گا نا تیک مطلب میں پڑھتا ہوں ہاتھ بڑائے پوری زندگی انتصال چھنکر بولیے یا رسول اللہ ایک محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور محبت سے یا حبیب اللہ ایک شاہ نے کہا کہ او جالی او گمبت و سینہ دیکھ لیتا ہوں علماء کرام بیٹھے ہیں سمجھ گئے ذہن کو آپ کل کل میفیل میں رکھئے ٹینٹ کے جانے ذہن کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے ادھر ذہن جہب رکھے گا تو علماء کرام کو آپ سن پائیں گے کہ او جالی او گمبت و سینہ دیکھ لیتا ہوں تصور ہیر کی شہرِ مدینہ دیکھ لیتا ہوں میری دیوان کی کہاں نہ پوچھو اے دیوانو میں آنکھیں بند کرتا ہوں بدینہ دیکھ لیتا ہوں میری دیوان کی کہاں نہ پوچھو اے دیوانو میری دیوان کی کہاں نہ پوچھو اے دیوانو میں آنکھیں بند کرتا ہوں بدینہ دیکھ لیتا ہوں میری دیوان کی کہاں نہ پوچھو اے دیوانو میں آنکھیں بند کرتا ہوں بدینہ دیکھ لیتا ہوں میں آنکھیں بند کرتا ہوں بدینہ دیکھ لیتا ہوں ایک شاہر نے کہا تھا چوب کر خاکے شفا قد کو بڑا کرتے ہیں پھر بڑے ہو کر بڑاؤں سے لڑا کرتے ہیں اوپر اندھے بھی سجاتے ہیں سرکار کی محفل جو مدینے کی ہواوں میں اوڑا کرتے ہیں اوپر اندھے بھی سجاتے ہیں سرکار کی محفل جو مدینے کی ہواوں میں اوڑا کرتے ہیں بلاد بلاد نعرہ لگائیے ایک خفصورت نجام محترم وزید عالم صاحب کی بلاد کی آمد ہو رہی ہے اچھل شید لے کر آپ کی حوالے ہو رہے ہیں نعرہ لگا کر استقبال کیجئے نعرہ تبیر نعرہ رسالت سنتِ ابراہیمی کانفرنس نعرہ تبیر نعرہ رسالت محترم وزید عالم صاحب کی بلاد نعرہ تبیر